اسلام علیکم ناظرین ایک طالب علم کو استاد نے انتہان میں فیل کر دیا طالب علم شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلا گیا کہ مجھے غلط فیل کیا گیا ہے پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا ہے جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کی مضمون پر چلا جاتا ہے پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو وہ اس نے کچھ اس طرح لکھا موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دلنشین ہوتے ہیں اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کی بہدات ہو جاتی ہے اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں اور اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی سہلیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کے بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو آپ اسے کوئی اور مضمون دیکھ کر دیکھتے استاذ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا جپان ایک ترقی آفتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی سنت میں اس کو منفرد عالی مقام حاصل ہے جپان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے گاڑیاں برامت کرنے میں ہمارے ملک میں بھی زیادہ تر گاڑیاں جپان کی استعمال ہوتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی سہلیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں پرنس پر بہت حیران ہوا اس نے کہا کہ شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو آپ بلکل ہی کوئی الگ مضمون دے کر دیکھتے ہیں استاذ صاحب نے کہا جی ایک دفعہ میں نے بلکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا میں نے اسے کیمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا کیمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن احجاد ہے جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنوں میں ہوتے ہیں کیمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے آج کل کی نائی نسل کیمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں لیکن جہاں تا غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں بلخصوص سہراؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو کمپیوٹر کا علیف سے بے نہیں پتا لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرہ کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداش کرنے کی سہلیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں پرنسپل نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا پھر تالی بلم سے کہا کہ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں آپ یہی بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے تالی بلم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا تو تالی بلم یوں مضمون لکھتا ہے ایک دفعہ میں ریاستے مل کر جا رہا تھا میرے پاس گاڑی تھی جو بڑی مست تھے میں جناب ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا میں ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دور ہٹتا ہے اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بوگ پیاس برداشت کرنے کی سہلیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں اور اس کو فیل کر دیا اب جناب اس شگید کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور ظلم ہوا ہے اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھے جنابِ آلی میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب لمب ہوں اور مجھے سلانہ امتحان میں جان بوش کر فیل کر دیا گیا ہے میرے استاد نے میری قبلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے جناب میں نے اپنے استاد کے نقابل برداش رویے پر ایسے ہی سبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر سبر کرتا ہے مالک اونٹ سے اپنا کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے اور ہاں یہ بھی بتاتا چلو کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے یہ سہرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ نہایت ہی سابر جانور ہے لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی سہلیت رکھتا ہے عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ